موسیقی 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 چیزیں ہوتی ہیں جسے کہ ہم نے ہائیجین کے بارے میں تھوڑی سی بات کی تھی بات ٹائم کی قیمی کی وجہ سے ہم نے رکھ دیا تھا لیکن انشاءاللہ اسی ٹاپک کو آج ہم کنٹینیو کریں گے اور آپ کو مزید چیزیں بتائیں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ آپ لوگ بھی اپنی چیزوں کو بہتر سے بہترین بنا سکے انشاءاللہ آج ہمارے پرگرام میں دو چیزیں بنیں گی ایک تو بنے گا وائٹ تواقیما ویٹ فرائے نان بہت اچھی سی ہے بڑی امیزنگ ریسپی ہے یہ آپ ضرور بنائی گا اور اس کے علاوہ بنے گی مکھنی دال سبزی اب ہم دال بھی بناتے ہیں سبزی بھی بناتے ہیں یہ دونے چیزیں ملا کے کس طرح سے ہم بنا سکتے بیسے کچھ انڈین ریسپیز ایسی ہیں جو بنائی جاتی ہیں لیکن ان کے مسالہ جات بہت ڈیفرنٹ ہوتے ہیں لیکن یہاں پر میں نے بہت سمپل مسالوں کے ساتھ بڑی ضرور سی یہ ریسپی رکھی ہے آپ کو یقینی دور پر اچھ لیکی کہ عمومن ایسا ہوتا ہے کبھی بچے دال نہیں کھاتے کبھی بچے سبزی نہیں کھاتے سبزی نہیں کھاتے سبسا مشکل ہو جاتا ہے لیکن انشاءاللہ یہ دال آپ کو اچھی لگے گی بنیوی بھی اچھی لگے گی اس کو آپ چاہیں تو تندوری نان کے ساتھ سب کریں یا پھر آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں کس کے ساتھ چاول کے ساتھ کیونکہ چاول ایک ایسی چیز ہے جس کے ساتھ ساری چیزیں اچھی لگتی ہیں پلین رائس پلین سٹیم رائس جو ہیں وہ اتنے امیزنگ ہوتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ کوئی بھی چیز بنا لیں وہ بہت اچھی چل جاتی ہے آرام سے رہتی ہے کیونکہ جو لوگ کھانا نہیں کھاتے ہیں یا بچے جو کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو روٹی کھانا ان کو چبانا ذرا سا مشکل لگ رہتا ہے تو ان کے لئے آپ ضرور سٹیم رائس بنائیں اس سے مکھن ڈال دیں اور اس کے بعد کسی بھی دال سبزی یا گوشکی کسی بھی رسیپی کے ساتھ آپ انہیں کھلا سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک تو ماؤں کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے بچوں کو کھانا کھلانے کیلئے کیونکہ بچوں کی ٹیسٹ بھی بڑی جلی چینج ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ آج ان کو کچھ اچھا لگ رہا ہے دو دن کے بعد وہ چیز اچھی نہیں لگ رہی ہوتی تو بہرحال چینج کر کے بنائیں انھی چیزوں کو تو انشاءاللہ تالہ آپ کی زندگی آسان ہے لیکن شروع سے ہی بچوں کو تھوڑی تھوڑی ہر چیز دینا چاہیے تاکہ ان کے لئے آگے چل کے نقصان نہ اور ان کو اس کا ٹیسٹ بھی پتا چل دائیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پینٹس بہت زیادہ کانشوس ہوتے ہیں بچوں کی ڈائیٹ کے مطالق کہ یہ نہیں کھلانا وہ نہیں کھلانا اس سے بیمار پڑ جائیں گے یہ ایسے تھوڑا تھوڑا آپ دے کے دیکھ لیں ہاں اگر بچے کو سوٹ نہیں کرتا تو پھر آپ اس کو cut down کر دیجئے لیکن آپ اس کو ضرور ایک certain age کے بعد جب آپ solid دینا شروع کرتے ہیں تو بچوں کو آپ ضرور چیزیں سٹاکی کھلائیں تاکہ بچے بھی آرام سے رہیں اور آپ بھی آرام سے رہیں کیونکہ غزائیت انہی تمام چیزوں میں ہوتی ہے جو ہماری گھروں میں نوملی بن رہی ہوتی ہے بارہلہ آپ جتنے مرضی جوس پھلائیں کچھ بھی چیزیں کرتے رہیں وہ بھی پھلائیں لیکن نومل چیزیں کھلائیں زیادہ بہتر رہے گا فارس فوڈ پہ تو ہرگز مت جانے دیں بچوں کو ایک certain age تک نا اچھا جی یہاں پر ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی زبدست تھا white tawa keema with fried naan وہ تو نان تو ہم بعد میں fry کریں گے پہلے ہم کیمے کے انگیڈینس آپ کو بتا دیتے ہیں اس میں ہم کیا کیا چیزیں use کریں گے ہم کیمہ بنا رہے تو کیمہ use کریں گے اور باقی کیا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتاتے جاتے ہیں چانے جی اچھا جی یہ ہے میرے پاس کیمہ یہ میرے پاس چکن کا کیمہ ہے چکن کا کیمہ میں نے لے لیا ہے اب اس کے اندر باقی کیا کیا ہم ڈالیں گے یہ ہم آپ کو اتاتے ہیں اس میں ہم پیاز پیاز کا استعمال کریں گے یہ پیاز میرے پاس رکھی چاپ کیوی پیاز ایک بڑے سائز کی آپ لے لیجے گا ادھا کلو کیمہ ہے چاپ کیوی بڑی ایک پیاز ہے یا دو میڈین سائز کیا آپ لے لیجے گا سب سے پہلے ہم پتے کیا کام کریں گے توے کے اوپر اب یہ بڑا چا توا ہونا بھی ضروری ہے نہیں ہے تو آپ چلیں میں ہمیشہ ہی بتاتی ہوں کو پریشان مت ہو آپ بنا لیجے پھر آپ توے پر اس کو سرف کر دیجے اور سبنگ کے لیے بہت ضروری نہیں کہ کوئی بہت ایکسپنسیب آپ توا لیں آپ نومل توا بھی اچھا ساف سترہ رکھ سکتے ہیں اس میں بھی آپ اپنی پریزنٹیشن کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ جائے گا تیل تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون یہ چلا گیا اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں ادرک اور لہسن کا پیسٹ یہ گیا تقریباً 1 ٹیبل سپون اس کے بعد ہم ڈالیں گے پانی ٹھیک ہے نا کیوں ڈال لیں پانی تاکہ پیاز جو ہے وہ اچھی سی گل جائے یہ چلی گی اس میں اس میں چلا گیا پانی اس کو میں تھوڑا سا مکس کر لیتی ہوں اور مکس کرنے کے بعد ہم اس کو کور کر دیں گے اور کور کر اس کو ہم کوک ہونے دیں گے ٹھیک ہے جی اسی میں یہ پیاز بیسے تو پیاز اتنی اچھی چوب ہوئی بھی ہے کہ بہت زیادہ ہمیں پکانی کی ضرورت نہیں بڑے گی لیکن پھر بھی ہمیں اس کو کوک کرنا ہے چولہ ہم تیز کر دیتے تھوڑا سا پہلے اور اس کو ہم کور کر دیتے تھے اس طرح کا یہ اچھا لگتا ہے آپ کور کرنے کے لیے بہترین ہے یہ آپ کو ایزیلی مارکٹ میں مل جائے گا آدھا کلو کیمہ ایک بڑے سائز کی پیاز ون ٹیپ سپون ادھرک لہسن دو سے تین ٹیپ سپون ہم نے اس میں تیل لے لیا ہم نے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیا جب یہ تھوڑا سا کوک ہو جائے گا سافٹ جائے گی پیاز تو ہم اس میں کیمہ شامل کریں گے یہ جو میرے پاس رکھا ہے اس کے لئے بعد ثری فورتھ کپ ہم اس میں دہی شامل کریں گے کیونکہ یہ وائٹ کیمہ ہے تو اس میں ہم شامل کریں گے دہی اس میں ہم ٹیمائٹر کا استعمال بلکل نہیں کریں گے وائٹ پیپر پاوڈر یہ میرے پاس موجود ہے یہ ہم اس میں ڈالیں گے دکنی مرچ جسے کہا جاتا ہے اور ہمارے چائنیز کھانوں میں ہم اس کا استعمال بہت کرتے ہیں اور آنکھوں کے لیے آنکھوں کے لیے بہت فائدے مند ہیں اس میں اگر آپ میوہ وغیرہ فرائے کر کے کور کے اس میں دکنی مرچ ڈال کے کھائیں بہترین منتا ہے کھانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے لیکن گیا ہے کہ آپ کی آنکھوں کے لیے نظر کے لیے بہترین نسخہ ہے وہ انشاءاللہ کب اور لیمن جووس ہے یہ تو گئے ساری انگیڈینٹ کیمے کے اب نان کیسے ہم فرائے کریں یہ ہم آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے بعد بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ اس کا اگلا سٹیپ کیا ہے آپ دیکھتے رہے ہمارا پرگرام لکھیں یہ ایک بریک کے بعد ہم واپس آ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پرگرام اور یہاں پر بن رہے ہیں بہت ہی زبدستہ تواقیما وائٹ چکن تواقیما اس کو اب آپ دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے نا حالانکہ ہماری دوسری رسی پیو میں بھی تھوڑا سا کام ہے لیکن بارل پھر بھی یہ اچھی سوفٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے نا پیاز ہماری یہاں پر سوفٹ ہو گئی ہے اب کیا کریں گے ہم اب ہم اسے باقی کے انگیڈین ڈال کے پھر ہم اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے اور آ جائیں گے ہم اپنی مکھنی ڈال سبڑی بے مجھے تھوڑا سا تسلیس لی ہے کہ میں نے ڈالیں جو ہے نا پہلے سے بوائل کر لیے وہ میری ضرورت تھی کیونکہ دیکھا کہ میں نہیں کروں گی تو بڑا مستہ بن جا کر دال گلے گی نہیں آگا ڈال گلے نا آپ کو پتہ مشکل کام ہے یہ گیا اس میں کیمہ ٹھیک ہے نا چکن کا کیمہ یہاں پہ گیا ہاف کے جی اس کے بعد ہم ڈالیں گے دہی یہ 3 4 ڈہی ہے ٹھیک ہے جی 3 4 ڈہی چلا گیا اور اس کے بعد باقی کے انگیڈین ڈالیں گے نمک ڈالیں گے سب سے پہلے تو ہاں جی نمک ڈائکے کے مطابق ڈال لی ہوں پھر دیکھیں گے کم ہے تو اور ڈال دیں گے کیکہ کم ہوگا تو ڈالنا آسان ہوتا ہے زیادہ ہو جائے تو مشکل ہو جاتی ہے پھر ہم پوچھتے رہیں کیا کریں کیا کریں نمک ڈال دیا میں نے اب ہم ڈالیں گے اس میں وائٹ پیپر پاورڈر وائٹ پیپر پاورڈر یہ چلائیں گے اس میں وائٹ پیپر پاورڈر سبتری ہو کہ آپ کتنا چاہتے لیکن وائٹ پیپر پاورڈر کبھی بھی اتنا زیادہ استعمال نہ کریں کہ اس سے اس کا ٹیسٹ خراب ہوجاتا ہے ٹھیک ہے کسی بھی چیز کو آپ بنا رہے تو اس کا فلیور بہت سٹرونگ ہوتا ہے آہ میرے پاس یہ گھر کی بنیگی ہے ٹھیک ہے اب اس کو میں مکس کر کے نا کیا کروں گے چھوڑ دوں گے پکھنے کے لیے تاکہ اس میں کیما بھی گلد ہے تمام چیزیں اچھے سے مکس ہو جائیں پھر ہم اس کو تھوڑا سا بھونیں گے بھوننے کے بعد کیا کریں گے اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں کریم ڈالیں گے اور جائفل جویتی کا پاورڈر ہے یہ ڈالیں گے ٹھیک ہے نا لیکن ابھی اس کو اسی ہیٹ پہ ہم اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے اور اس کو کور کر دیں گے چالنج اس کو کور کرتے ہیں ہبا سے بات بھی کرتے ہیں اور آجاتے ہیں ڈال پہ اسلام علیکم بہتکل ٹھیک ٹاک مزے میں آپ بتائیے آپ کیسی ہیں خیریت سے ہیں آپ دیکھنی نہیں ہے ہمارا پرگرام یہ کیا بات ہوئی آپ فوراں ہی کیبل اپریٹر کو کہیے کہ جی میں دوستی مرتبہ کال کر چکی ہوں لیکن وہ بھی کوئی نہیں کر رہی چالیں خیر ہو جائے گا انشاءاللہ ہم بٹے یہاں پہ بنا رہے ہیں وائٹ توا قیمہ ہم بنا رہے ہیں فرائے نان اس کے علاوہ ہم دال بنا رہے ہیں مکھنی دال سبزی جی بڑی زبدیسی دونے ریسپیز ہیں اور ہمارا آج کا سوال یہ ہے کہ آپ کو یہ بتانا ہے کہ ہینگ ہم استعمال کرتے ہیں بہت ساری چیزوں میں اس کا کیا فائدہ ہے کیوں ڈال دیں ہم اس کو آپ کو ملے گا اینے کی طرح سے بہت اچھا ہے چیزی ایک تو کھانوں کو کرنے کے لیے بھی ہینگ استعمال ہوتی ہے چار وغیرہ میں بھی اچھا اور کھانوں میں اس کے لیے استعمال کرتے ہیں اکثر یہ انڈین ریسپیز میں لوگ زیادہ سار استعمال کرتے ہیں اچھا نہیں لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ کیوں استعمال کرتے ہیں کیوں استعمال کرتے ہیں خاصے ٹیسٹ کے لیے ہوتا ہوگا چالیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آپ کے سوال کا جواب ہم تک پہنچ گیا ہے لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ ہمیں ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں آپ کو ملے گا ایس ایس بہت اچھے گئے اور بتائیے بیٹا ہمارے پرگرام کے انطالق آپ کیا کہنا جائیں گی بہت اچھا پرگرام اور بہت اچھی ریسپیز ہیں آپ کی اور اچھا ٹرائے کرتے ہیں جی جی ضرور کرتیوں میں اور سردیوں کے جو آپ نے سوس اور ہلوے بنائے وہ تو میں ضرور ٹرائے کرتے ہوں چالیں بالکل اچھے بنتے چلنج ہماری کولر لگتا ہے جا چکی ہے اور یہاں پر آجاتے ہم اپنی سیکنڈ ریسپی سیکنڈ ریسپی میں یہ ہے کہ میں نے دالیں جو ہے نا وائل کر لی اس اچھی بات ہے اسی کہ ہمارے پر اتنا ٹائم ہی ہوتا کہ ہم اس ایک گھنٹے میں یہ دال پوری اس کو کک کریں اس کا اچھا ٹیکچر ہرگز بھی نہیں آئے گا یہاں پر میرے پاس ون انہا ہاف کپ مون کی دال ٹھیک ہے جو پیلی مون کی دال ہوتی وہ تھی اس کے علاوہ ہم نے چنے کی دال لی تھی اس میں تقریباً آن فوٹ کپ اور اس کے علاوہ ہم نے ماش کی دال اب ماش کی دال ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ دال میں ایک اچھی ٹھیکنس دیا جاتی اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے میں نے کوئی چیز اس میں ایڈ نہیں کی صحیح جی تو اب باقی کے مسالے جو ہیں نا میں آپ کے سامنے ہی اس میں ایڈ کرتی ہوں باقی مسالے کیا کیا ہیں اس میں ہم ڈالیں گے سب سے پہنا تو نمک ٹھیک ہے نا یہ ذائقے کے مطابق نمک چلا گیا پسیوی لال مرچے یہ جائیں گے اس میں پسیوی لال مرچے ہلدی پاوڈر اس میں تقریباً ون فوٹ ٹیسپون جائے گا اب میں کیا کروں گے اس کو تھوڑا سا مکس کروں گے اور اس کو ہم پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے اور ساتھ ہی یہ ٹیمارٹر ہے یہ میرے پاس بوائل کیے ہوئے ٹیمارٹر ہے بوائل کر کے چاپ کرنی ہے ہم نے ٹیمارٹر دو ادھر ٹیمارٹر وہ بھی ڈالتی ہے اب میں اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دوں گے اس کو مکس کر دیتے ہیں پانی کی ضرورت ہوگی تو ہم اس میں تھوڑا سا پانی بھی ایٹ کر دیں گے اب اس صرف میں اس کو مکس کریں نمک مرچ حلدی اور اس کے علاوہ ٹیمارٹر ڈال کے آپ جب گھر میں بنیں گے تب ہی بھی آپ نہیں کرنا ہے ڈال میں ڈال کے آپ پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے یہ اچھی طرح پکتے رہے گی پکنے کے بعد جب اس کی تکنس ہو جائے گی اور یہ اچھی گھٹ جائے گی ڈالنا یعنی ہمیں اس کو گھوٹنا ہے ڈال کو بہت اچھی طرح سے گھٹ جائے گی اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس میں ہم اس میں ڈالیں گے سبزیاں اب سبزیاں کونسی ہیں سبزیاں میں آپ کو دکھاتی ہوں سبزیاں ہمارے پاس نومل جیسے ہوتی ہیں وہی والی ہیں سبزیاں جیسے کہ اس میں ہم نے مٹر کا استعمال کریں گے ایک ادت آلو ہم نے لیا ہے تھوڑا ہم نے مٹر لیا ہے اس کے علاوہ گاجر ہے یہ ڈالیں گے ہم اس میں ڈالنے کے بعد ہم اچھا کس نہ ڈالیں گے یہ بھی اچھا تیز پتہ رہ گیا سوری میں اس پر تیز پتہ بھی ڈالوں پکتے ہوئے ہمیں تیز پتے کا استعمال بھی کرنا ہے اور اب پانی ڈال دیتی میں تھوڑا سا نا کیکہ ابھی یہ گاڑھا ہو رہا ہے بہت نا ٹھوڑا بھی پکے گی ڈال نا ڈالیں گے اس سے پانی آپ نے تینوں چیزیں ڈال کے نے نمک مرس حلدی اور ساتھ ہی تیز پتہ اور ساتھ آپ ڈالیں گے اس کے اندر تیز پتہ ٹھوڑا سا چولہ تیز کر دیتے ہیں اب اس کو ہم پکنے دیتے ہیں اتنی دیر پکائیں گے کہ خوب اچھا گاڑا ہو جائے اور جب گاڑا ہو جائے گا تو ہم اس میں باقی کے انگیڈینٹ شامل کریں گے باقی کے انگیڈینٹ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہے ساتھ تھوڑا سا چولہ تیز کر دیتے ہیں تاکہ یہ تھوڑا سا ایک اس میں اوبالا جائے پھر میں اس کو پکنے کے لیے ہاں جی میرے پاس مکھن ہے مکھن میں گرم کروں گی اس مکھن میں کرش کیا ہوا ادرک اور لیسرن ڈالیں گے ہلکا سا فرائے ہوگا تو اس میں ہم ڈالیں گے ہنگ ہنگ تھوڑا سی ڈالیں گے سابت لال مرچے ہم میرے پاس یہاں پہ موجود ہیں یہ بھی ڈالیں گے جیسے فرائے جائیں گے آلو گاجر اور مطر تینوں کو ڈال کے ہم تھوڑا سا مکس کر لیں گے ہلکا سا فرائے کریں گے فرائے کرنے کے بعد ہم اس کو دال میں شامل کر دیں گے دال میں ڈال کے بھی ہم کچھ دیر پکائیں گے اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے اس میں کریم کریم بھی ڈالیں گے اور کریم ڈال کے ہم اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے پکتا رہے گا پکتا رہے گا اچھی طرح مکس ہو جائے گا ہم اس کو نکالیں گے اور نکالنے کے بعد ہم اس پر ہرہ دھنیا ڈال کے اس کو سرف کر دیں کیونکہ ہم نے اس کے ادھا بٹر شامل کیا ہے تو اس میں ہمیں اور ڈال لنے کی ضرورت نہیں پڑے گی 4 ٹیبل سپون چونکہ میرے پاس یہاں پر مکھن موجود ہے تو اس میں ہم اپنی تمام سبزیوں کو فرائے کریں گے کریم بھی ڈال لیں تو آپ کو اس کو تڑکہ لگانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اسی دن آپ کو بہت اچھا لگے گا کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیس میں ہم نے لہسن ادھرک دونوں لیے ہیں ٹھیک ہے نا لہسن بھی ہے ادھرک بھی ہے کرش کیا ہوا ثابت لال مرچے بھی ہے ہنگ بھی ہے یہ تمام چیزیں ہیں جس دال کو بہت اچھا سا ٹیسٹ دیں گی صحیح جی اب یہ ہو گیا اب میں کام کرتی ہوں اس کو ہم کور کر دیتے ہیں تو لے لیتے ہیں یہ اس کیلیٹ اس کو ہم کور کر دیتے ہیں چلا جی اب یہ ہو گیا اب یہ پکتا رہے گا اتنی دیر پکائیں گے کہ دال بہت اچھی سی گل جائے گی اور مکس ہو جائے گی بہت اس میں میرے پاس گلی بھی ضرور ہے لیکن مکس نہیں ہوئی تھوڑے اچھی سی مکس ہو جائے گی تو جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے تمام انگیرین اس کے اندر شامل کریں ٹھیک ہے ایک بریکر ٹائم ہے گا آپ نے ہمارے سوال کا جواب دینا ہے اور ہمارا آج کا سوال یہ ہے کہ آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ جناب ہینک کے کیا فوائد ہیں ہم کیوں ڈالتے ہیں اپنے کھانوں میں ہینک کو تو آپ کو ملے گا انیس کی طرح سے بہت ہی اچھا سا گریپ ایک چھوٹا سا بریک موسیقی دوے پر پیاز ادرک لہسن کا پیسٹ پانی اور تیل ڈال کر پکنے دیں پیاز نرم ہو جائے تو اس میں چکن کا قیمہ دہی نمک سفید میرچ اور پیسہ زیرہ ڈالیں اور اچھی طرح مکس کر کے ڈھک کر پکائیں پھر اسے دس منٹ بھون لیں ساتھی جائفل جویتری کا پاورڈر لیمون کا رس اور کریم میں لاکر اچھی طرح مکس کریں اب دوے پر مکھن اور ہرادنیا ڈال کر مکس کر لیں اس کے بعد نان کو فرائے کر لیں آخر میں قیمے کو ادرک سے گانش کر کے صرف پریں ایک بریک کے بعد ہم واپس آ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پرگرام اور یہاں پر میں نے کام یہ کیا 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 میں نے کام میں نے یہ کیا کہ دراصل دال کو میں نے اتار دیا کیونکہ دال ہماری آلمونسٹ ہو گئی جو میں نے پہلے اس کو گلائے ودا تھوڑی سی آرمن دے رکھا اس کو پکایا اس میں چیزیں مکس ہو گئی اب باری آتی کہ اس میں ہم ویجٹیبل کیونکہ ان کو بھی ہمیں کچھ دیر پکانے ہے نا اس میں تاکہ اچھا سا ٹیکسچور آجے میں آپ کو دکھاؤں گی پھر دال یہاں پر ہم کر لیتے ہیں گرم پین اور ڈالیں گے اس میں بٹر 4 ڈیبل سکونڈ بٹر اب آپ دیکھیں کہ تبا سارا بٹر اس میں اس میں ہم باقی کی انگیرین ڈالیں گے جیسے کہ اس میں یہ کرش کیا ہوا ادرک اور لہسن یہ ادرک لہسن ڈالا تھا میں نے یہ گا اس میں ادرک اس کے علاوہ سامت لال میں چھے تین چار آپ لے لیجے گا یہ آپ نے ڈال دی اس کے بعد ہم اس میں ٹھینگ ڈالیں گے اور آج ہمارا سوال بھی یہ ہے کہ ٹھینگ کے کیا فوائد ہیں یا ہم کھانوں میں ٹھینگ کا استعمال کس لیے کرتے ہیں آپ بتائیے گا آپ کو ملے گا این ایس کی طرف سے بہت تھی اچھا سا یہ گفت ٹھیک ہے جی تو جلیلی سوال کا جواب دیجئے اسان سی چیزیں اور ہم بہت سارا چیزوں میں اس کو استعمال کرنے چاہیں تو آپ دو تین چیزیں وہ بھی بتا دیجئے گا کہ کن چیزوں میں ہم اس کا استعمال زیادہ کرتے ہیں کیونکہ اس کے بہت سارے فوائد ہیں اور ہماریاں کم کم یوز کی جاتی لیکن آپ لوگ اپنے کھانوں میں ضرور یوز کیا کریں میں اپنے کھر کے کھانوں میں ضرور یوز کرتی کیونکہ دیکھیں ٹیسٹ کو ڈیویلپ کرانے والی بات ہوتی ہے میں نے اپنے کھر میں سب کو یہ اس کی ڈالی تو سب کو پسند ہی آتا ہے اس کا فلیور نا اور اس کے فوائد انشاءال ہم آپ کو اور بھی بتائیں گے نا چلنے چاہیے ہو رہے اب باری آتی کہ ہم باقی کے انگیرن ڈالیں گے اس میں جیسے کہ یہ گئے اس میں مطر بہت اچھی سی خوشبو آنا شروع گئی چلنے خوشبو آجائے اس کے بعد آپ نے جلانا نے یہ مسالے کو مطر ڈالو ایک چھوٹا سا اس کی گاجر سب کو میں نے ہلکا ہلکا بوئل کر لیا ڈالو ایک ادر یہ چلا گیا ٹھیک ہے جی اس کو ہم نے تھوڑا سا اس کو مکس کرنا ہے ابھی میں اس میں ہنگ نہیں شامل کیے اور ڈالیں گے اس میں ہنگ اگر آپ کے پاس پاوڈر فار میں ہنگ نہیں ہے تو کوئی مسلم نہیں ہے آپ وہ لیجے جو بلکل اسری والی ہوتی ہے اس کے فوائد اور بھی بہت زیادہ ہوتے یہ میں نے پاوڈر والی نوٹ کیا کہ کچھ عرصے کے بعد اس کا فلیور ختم ہجاتا ہے چلیں جی یہ میں نے ڈال دیا اس میں تقریباً آپ ڈالیں گے اس میں کوٹر ایک چھوٹا سا بالکل دانہ اگر آپ کے پاس اوریشنل والی ہے تو آپ نے بکل ذرا سی ڈالنی ہے اس میں ٹھیک ہے جی یہ ہو رہے اور اس کو میں تھوڑا سا اور کر دیتی ہوں چلے گی اب یہ ہوگی بہت اچھی تھی اس میں خوشبو آنے لگی اور اب میں کام کرتی ہوں دال رکھتی ہوں چولے کے اوپر اور یہ دیکھیں میں آپ کو ڈال بھی چیک کر رہا دیں ڈال ابھی یہ ڈال تھوڑی سی پتلی ہے اس کو ہم گاڑھا کریں گے یہ ڈال دیکھیں کتنی اچھی سی ہوگی یہ ڈالیں گے اس کے اندر ساری کے ساری اور کیا کیا چیزیں ڈالیں گے جلدی سے ڈال لیتے ہیں پھر اپنی کولر سے بات بھی کریں گے اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم اسلام علیکم اب جائے گی اس میں کریم جی کیسی ہیں آپ اللہ کا شکر میں آپ کیسی ہیں ٹھیک ہے اللہ اللہ آپ کو ٹھیک ٹھاک مزے میں یہ دو ٹپ سپونس میں کریم میں بہت نروس ہو رہی ہوں نہیں نروس کیوں نہیں نروس ہونے کی کو بات ہی نہیں کیوں ہو رہی ہیں آپ نروس بتائیے چلے بس فرس ٹائم بات کر رہی ہوں آپ سے نہیں نہیں مجھے بہت اچھا لگا بلکل آپ ریلاکس ہو جائیے اور جلدی سے پہلے تو سوال کا جواب دیجئے ہاں یہ سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ اس کا جو تاثیر ہے وہ ہارڈ اور ڈرائی ہوتی ہے اور یہ زیادہ انڈین کھانوں میں استعمال ہوتی ہے اور یہ بلغم کو دور کرتی ہے بادی کو دور کرتی ہے اور یہ بالوں میں اگر تیل میں لمحی ملا کے بالوں کو لگائیں تو بہت بال اچھے ہوتے ہیں اس سے اور دانت کے درد میں بہت بھی مفید ہے اور ہر قسم کے درد میں بہت فائدے مند ہے بہت شکریہ آپ کے سوال کا جواب ہم تک آگئے اور بتائیے کیا کہنا چاہیں گی ہمارے پروگرام کے لیے آپ کے ڈشز دیکھتی ہوں اور جائے دی کرتی ہوں ماشاءاللہ سے بہت بہت اچھی بھنٹی ہے چلی گوڈ ویری گوڈ اسی طرح سے ہمارے پروگرام کو دیکھتی ہے آپ بہت اچھی لگتی ہیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں آپ مجھے بہت شکریہ بہت ہی شکریہ دیکھتی ہے اور بیٹا کوئی فرمائش کرنا چاہیں تو کیجئے مجھے نہیں کہ سب کچھ ماشاءاللہ بناتی ہیں آپ سب کچھ بناتی ہیں چلی بہت شکریہ بہت اچھا لگتا ہے بہت شکریہ جناب آپ تمام لوگوں کی محبت اور پیار ہے اسی جسے میں آج یہاں پر ہوں اور آپ تمام لوگوں سے تین محبت کرتے ہیں اور مجھ سے تنا پیار کرتے ہیں تو آپ تمام لوگوں بہت شکریہ کیکہ آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے یہاں پر موجود ہے بہت شکریہ اپنا خیال رکھے گا اور جناب کیمہ جو ہے اس میں دہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلکل بہت اچھا سا مکس ہو گئے ہیں اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر ہمیں ڈالی کریم دو ٹیبل سپون لیمن جوس تقریباً ون ٹیبل سپون کی جو اب ہم اس کو فنش کریں جیفل جوویٹی کا پاونڈر تقریباً کورٹر ٹی سپون اور جائے گا اگین اسے بیٹر بڑھ رہا ہم اوپر سے بھی شامل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب میں اس کو مکس کرتی ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم اس کو فنش کر دیں گے اور اب اس کے بعد ہم اسی پر نان فرائے کریں گے نا میں اس لیے اس کو کریوں سے یہ اس پر لگی بھی ہے کریم تاکہ یہ اچھا سا یہ مکس ہو جائے کریم جو اس پر لگی ہے اچھا اب اس کو ہم بھونیں گے تھوڑا سا میں چھوٹے چھمس سے ہی کر لیتی ہوں اچھا رہ گئی ہے نمک وغیرہ بلکل ماشاء اللہ پرپرٹس کا اینڈ میں ہم اس میں تھوڑا سا ہرہ دھنیا شامل ہے اب میں یہاں چولہ تیز کریں تاکہ یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور زبادہ سا قیمہ جو ہے وہ تیار ہو جائے چل یہ ہو گیا اور اچھا اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس میں ادرک شامل کریں گے جو میرے پاس یہاں پر باریک کا ٹیوی رکھی ہوئے ادرک ڈالیں گے کچھ ہرہ دھنیا ڈالیں گے اور یہ مکھن اوپر سے ڈال کے سرف کریں گے تو بہت ہی اچھی اور بہترین لے گی ٹھیک ہے جی اچھا اس کے بعد ہم طوے پہ آتیں گے طوے نان کے کس طرح سے ہم بنائیں گے یہ بھی آپ دیکھئے گا کہ اسی طوے پہ ہمیں فرائے کرنا ہے کیونکہ اسی مسالے میں کریں گے تو اس کا ریزلٹ بہت ہی اچھا آئے گا ترکام کرتے ہیں کہ اس کو فنش کرنے کے بعد اسی پہ اب ہم نان فرائے کریں گے چلیں یہ ہو گیا مہتی زبدر سا وائٹ توا قیمہ آپ اپنی دافتوں میں بھی بنائیے بہت اچھا رہے گا میں اس لئے آتیوں یہاں پہ توا اور اس پہ اب ہم اپنا ہی ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد اسی کے اوپر ہم کریں گے آپ دیکھے گا بسم اللہ یہ دافتوں اگرہ میں بہت اچھا رہے گا آپ بنائیے گے اس پہ تھوڑا سا مسالہ کا لگا بھی رہ جائے تو کوئی اسیو نہیں ہے یہ ہو گیا اور تھوڑا سا اس کو اب ہم پھیلا لے دیں تاکہ ایک اچھا سی اس کی لوگ بھی آ جائے اور سائٹ پہ ہم لگائیں گے یہاں پہ نان ٹھیک ہے نا تو نان میں فرائے کرتے ہوں اب آپ کے سامنے ہی کروں گے یہ کیا اس کو ہم یہاں رکھتے ہیں اور اب ہم ڈالیں گے اس پہ بٹر جو میرے پاس یہاں پہ رکھا ہے بٹر لے لے دیں اور ساتھ ہی یہ کام کریں اس کو سلو کر دیتے ہیں یہ تھوڑا سا تیز ہو رہے اور یہ نان یہ میرے پاس نان موجود ہے پہلے میں تھوڑا سا یہ زیادہ ہو گیا اس کو نظر سا کلین کر لوں کیکہ ذرا سا یہ یہ نکال دینا ہے یہ نہیں ہمیں کرنا تھوڑا سا سا چلے ٹھیک ہے صحیح میں اس کو سانف کر لیتی ہوں اور ایک بریک کے بعد ہم آئیں گے تو نان یہاں پہ فرائے کر کے آپ کو دکھائیں گے کہ نان کس طرح سے فرائے ہوں گے اس کے لئے ہمیں دو انگیڈینٹ کی ضرورت جو میرے پاس یہاں موجود ہیں لیکن ہم نے آج آپ سے سوال یہ پوچھا تھا اور ہمارا سوال یہ تھا کہ ہنگ کے کیا فوائد ہیں آپ ہمیں بتائیے گا آپ کو ملے گا ایک چھوٹا سا بریک جی ایک بریک کے بعد ہم واپس آ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام اور یہاں پر بہت ہی زبتے سے اب نان فرائے ہونے کے لئے چاہرے ہیں اب چونکہ تھوڑا سا یہ ہو گیا تھا تیز ہو گیا تھا تو میں اس کو کلین کر لیا ہے لیکن اگر مسالہ لگاوا ہے نا تو اس سے زیادہ اچھی کوئی بات نہیں ہے مسالہ لگاوا ہونے چاہیے اب میں یہ کام کروں گی کہ تھوڑا سا مسالہ یہاں سے لے کے ٹال دوں گی دال ہماری تیار ہو گی تھی میں نے نکالا اور اس کو تھوڑا سا کرین سے گارنیش کر دیا تو بہترین ہماری دال ہو گی اور اب یہ بٹر چلا گیا اس میں اور اس میں تھوڑا سا ہم آئل دالیں گے تاکہ بٹر جو ہے وہ جیلی نہیں کی لیکن نان کو ہمیں اچھا فرائے کرنا ہے یہ گیا اور اب اس میں ہم شامل کریں گے یہ تھوڑا سا ہرا دھنیا ٹھیک ہے ہم میں دیکھوں کہ چولہ میں نے جلائے کی نہیں جلائے اچھا چولہ جلائی نہیں جا خیر سے چلیں کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے اور اسی میں تھوڑا سا ہم مسالہ ڈال دیتے ہیں مسالہ کیا ڈالیں گے ذرا سا ہم ڈالیں گے اس میں کہ آپ نے دیکھا مرچیں اور ذرا سا ایک پنچ ناما ایک پنچ مرچ اور ایک پنچ ہلدی صرف اس لیے کہ اس کا مسالہ سارا ختم ہو گیا پڑا مسالے کے ساتھ آپ کریں تو بہت ہی اچھا ہوتا ہے چلیں جی یہ ہمارے نان کا مسالہ تو یہ تبا تھوڑا سا بڑا ہے نا اور یہ ہے نان اس کو تھوڑا سا اور پھیلا لیتے ہیں تاکہ سارے نان پر اچھے سے لگ جائے یہ نہ ہو کہ ایک ہی نان پر لگے چلیں جی اس کو ہم ہیا کرتے ہیں دوسرا نان بھی لے لیتے ہیں اور اس کو ابھی فرائے کر لیتے ہیں تو بہت ہی زودت سے ہماری نان ہے وہ فرائے ہو جائیں گے اور اس پر جب آپ اس کے کیمے کے ساتھ کھائیں گے تو بہت ہی اچھے لگیں گے مزدار لگیں گے بہت نا کیونکہ اس پر تھوڑا سا مسالہ بھی کیمے کا لگا ہوتا ہے نا تو اور بھی بہتری نہیں لیتا ہے لیکن چونکہ ہمارے پاس ٹائم اتنا نہیں ہوتا تو ہمیں جلدی جلدی سارے کام کرنے بڑھتے ہیں چلیں جس کو ہم فائے کر لیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہونا چاہیے اب یہ ہوا نہیں ہے جیسی ہو جائے گا میں اس کو نکالوں گی اور پھر اس کے ساتھ ہم سرف کریں گے یہاں پر تھوڑا سا میرے پاس ہے باریک کٹیوی ادھرک یہ پہلے ہمیں کام کرتے ہیں میرے پاس ہے یہ گیا اس پہ ہرہ دھنیا تھوڑا سا ڈالیں زیادہ نہیں ڈال رہے اور یہ ڈالیں گے ہمیں اس پہ آپ کے پاس ہے کہ بٹر ہے تو بٹر ڈال سکتے ہیں کریم ہے تو کریم بھی آپ ڈال سکتے ہیں بٹر میں نے کسی کریم اس پہ ڈال دی تو مجھے لگا کہ اس پہ نہیں ڈالنا چاہیے سادیاں ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور اپنے نانچے کرتے ہیں جی سادیاں اسلام علیکم راہ علیکم اتلام سمینہ شاہر Amb limbs سمینہ PKld مجھے ہنگ خود بہت اچھی بات ہے کیا کیجئے استعمال اور کیا کہیں گی بٹا ہمائے پروگرام کے لیے ہمائی چیزوں کے لیے اور ہمائی ریسپیس کے لیے آپ کو اور آپ کی ٹیم کو اللہ تعالی ہمیشہ خوش سے کی آپ کو برانک بہت اچھا ہوتا ہے اور ریسپیس ٹرائی بھی کرتے ہیں چلیں بہت شکریہ کہ آپ تمام لوگ ہمائی ریسپیس کو ٹرائی کرتے ہیں اور بتائیے کو فرمائش کرنا چاہیں گی آپ آپ کو مجھے سپیس گوش سپیس چکن جو ہے وہ بنانے سکھا دیا گیا اچھا ٹھیک ہے وائٹ چکن کورما کی بات کریا دی دی وائٹ چکن کورما چلیں ہم بنا دیں گے ویسے تو ابھی میں نے اچھا بس میں نے وہ کورما تو بہاری کورما بنائے تھا لیکن انشاءاللہ تالہ چلیں ہم وہ بھی بتا دیں گے آپ کو لیکن میں نے آپ میرے پیش پہ ہیں جی جی بالکل ہیں آچھا تو آپ وہاں جا کے دیکھیں وہاں پہ بھی آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ خیال رکھے گا اور یہ زبدس سے نان جو ہے یہ فرائے ہو گئے اس کو ہم کاٹیں گے اور اس کے ساتھ ہم اس کو سرف کریں گے چیزیں دیکھیں وہی ہیں جو نومل ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں اب کیمی کا تھوڑا سا مسالہ گرس کے اوپر ہوتا تو یہ اور بھی بہت مزدار ہو جاتے ہیں نام سے آپ مکھن ڈالیں اسی لئے میں نے درہ درہ مسالہ ڈالے کہ اس نان میں بھی بہت مزدار آ جائے گا آپ نے دیکھا کہ ہم نے جب نان میں صرف وائٹ مرش کا استعمال کی ہے سفید مرش کا استعمال کی ہے تو اس سے بھی بہت اچھا اس کا ٹیسٹ رہے گا لیکن وائٹ پیپر استعمال کرتے ہو ہمیشہ خیال رکھے کہ اس کو آپ نے بہت زیادہ استعمال نہیں کرنا بہت زیادہ سے مراد یہ ہے کہ جو قوانٹیٹی لکھی بھی ہے آپ نے اتنی ہی ڈالنی ہے بہت زیادہ ڈالنے سے کیا ہوتا ہے کہ ٹیسٹ اس کا اتنا اچھا نہیں رہتا ہے صحیح تو اس بات کا آپ دہان رکھے گا اور یہاں پر میں یہ گرما گرم کرسپی سے نان جو ہیں صرف اس لئے کارٹری ہوں تاکہ سب لوگ جب آپ کھائیں تو جس کو جتنا چاہیے ہو وہ لے سکتا ہے تین پیس چار پیس جتنے کھانا چاہے اور یہ اس کے ساتھ ہم یہ اس طرح سے بہت زیادہ لگے گا آپ اس کو ضرور بنائے گا اور میں بھی اس کو ابھی پرگرام کے بعد جب ختم ہوگا تو ہم اس کو ٹرائے کریں گے اور دیکھیں گے کہ کتنا مزے کا بنائے گا تو یہ ریسپیز ایسی ہوتی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ تھوڑی سی انیوزر ریسپیز بھی کبھی کبھی اس طرح سے شیئر کریں آپ اس کے لئے بلکل پریشان ہو تاواہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس تاواہ نہیں تو آپ کس طرح سے بنائیں آپ بلکل آرام سے بنا سکتے ہیں آپ نومل کٹھائی میں اس کو بنائیے اور تھوڑا سا آپ نومل تواہ ہر گھر میں ہوتا ہے جس پر روٹی پرانٹھا بنایا جاتا ہے ذرا سا مسالہ ڈالیں مکھن ڈالیں اور اس کے بعد اس کے اوپر اپنے نان جویں فرائے کریں کیونکہ اس نان کا مزہ کچھ اور ہی ہوتا ہے بہت مزدار لگتے ہیں کیونکہ اس پر مسالہ بھی لگ جاتا ہے آپ کو بہت مزے گا ایک بریک کے بعد آپ سے ملیں گے لیکن آپ نے ہمارے سوال کا جواب دین ہے کہ ہینگ کے کیا فوائد ہے اور ہم اس کو کیوں استعمال کرتے ہیں آپ کو ملے گا این ایک سیتر سے بہت اچھا سا گف کئی بھی بھی نہیں جائے گا کیونکہ اب ہم بات کریں کچھ ہائیجین کے مطالے ایک چھوٹا بریک مکھنی ڈال سبسی ڈال کی اجسا ابلی موم کی ڈیڑ کپ ابلی چنے کی ڈال ایک چھوٹا ایک کپ ابلی ماش کی ڈال آدھا کپ ابلے کٹٹے مانٹر دو سے تین ادھد کرش ادرک لہسن ایک کھانے کا چمچہ مکھن چار کھانے کے چمچے تیل دو کھانے کے چمچے نمک مرچ ہلتی حس پہ زائر قابلہ آلو ایک ادھد ابلے مطر تین چھوٹا ایک کپ مون کی ڈال چنے کی ڈال اور ماش کی ڈال کو پین میں ڈال کر نمک مرچ ہلتی اور ڈیمانٹر ڈال کر دو کپ پانی ڈال کر آدھا گھنٹے تک پکنے دیں اور تیز پتہ شامل کریں اب ایک پین میں مکھن اور تیل گرم کرکس میں کرش ادرک لہسن سفید زیرہ لال مرچ اور ہینگ ڈال کر فرائے کر لیں پھر اس میں آلو مطر اور گاجر فرائے کریں پھر دال کے مکسچر میں کریم ملا کر مزید پکا لیں جب وہ گاڑا ہو جائے تو نکال کر کریم اور ہرے دھنیے سے گانش کر کے سرف کریں یہ ایک بریک کے بعد ہم واپس آ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پرگرم میں نے کہا سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ یاد دلا دوں کہ پندرہ اور سولہ فروری کو مسالہ فیملی فسٹیول جو ہے وہ ہو رہا ہے کراچی میں تو آپ تمام لوگ وہاں پر ضرور رہے گے ہم تمام لوگ بھی وہاں پر موجود ہوں گے لائف ککنگی حلہ گلہ ہوگا بہت مستی ہوگی تو آپ لوگوں کو پرابلم نہیں ہونا چاہیے تو پندرہ اور سولہ فروری کو ہوگا مسالہ فیملی فسٹیول کراچی میں اچھا جی یہاں پر ہم بات کر رہے تھے تھوڑی سی ہائیجین کے مطالق چیزیں آپ دیکھ رہے کہ یہ تیار ہو چکی ہیں ہائیجین کے مطالق ہم بات کر رہے تھے اس کے لئے تو ذرا سا ٹائم تھوڑا چاہیے بڑت کیا کریں ٹائم اتنا نہیں ہے تو ہم سب سے پہلے پرسنل ہائیجین کا خیال لگتے ہیں اس کے بعد ہمارے اردگرد کا جو محول ہوتا ہے اردگرد کا جو انوارمنٹ ہوتا ہے وہ بھی ہمیں خود ہی صاف کرنا ہے خود اچھے سے کرنا ہے کیونکہ دیکھیں گھر میں اگر ہمارے کورا موجود ہے تو ہم اس کو باہر لے جا کے پھینکے نہیں اس کو شاپر میں ڈال کے بند کر کے اگر ہم ڈالیں گے تو باقی تمام چیزیں بھی محفوظ جائیں گی کورا پھیلے گا اسے جرسیم جو ہیں وہ ڈیویلپ ہوں گے اور پھر اس کے بعد وہ ہمارے گھروں تک پہنچ جاتے ہیں تو اس چیز کا ہمیں خود بھی خیال رکھنا ہے دوسری کیا چیز ہے کہ جیسے کچن ہے کچن ایک ایسی امپورٹن جگہ ہے جہاں سے بہت سارے جرمز جو ہے وہ اس وہاں پہ ڈیویلپ ہوتے ہیں اور وہاں چیزیں اگر گندی ہوتی ہیں تو بہت ہی زیادہ مسئلے مسائلے جاتے ہیں وہاں پر ایک تو سب سے بڑی جو چیز ہے ایک تو رات کو کائنڈی رات کو جسد آپ اپنا کچن وائنڈ اپ کر رہے ہوتے ہیں تو اس صد اپنا کچن کو ضرور دیکھا کریں اور ایک آپ اپنی ہیبٹ بنا لیں کہ ایک ساوس پین پانی کا گرم کریں اپنے ڈرین میں ڈال دیں اس سے کیا ہوگا کہ کوئی چھوٹا موٹا کیڑا مکوڑا اگر آنے کی کوشش بھی کر رہا ہے تو وہ اس کے تھروں آئے گر ہی عمومن خواتین کو بہت شکایت ہوتی اگر آپ کوئی چمچ چھوڑ دیتے ہیں کوئی چیز چھوڑ دیتے ہیں وہ اگر ڈیلی اس طرح سے پڑی رہتی ہیں چیزیں تو آپ یقین کریں کہ وہ وہاں پر کوکروجز آ جاتے ہیں پھر کبھی کبھی تو میں نے کچھ گھروں میں ایسے بھی دیکھا ہے وہاں پر چھوٹی چھوٹی چوے بھی آ جاتے ہیں اور وہ کیا ہوتا ہے وہ اندر آ جاتے ہیں اور چیزوں کو آپ کے خراب بھی کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کی صحت کو بھی آپ کے گھر والوں کی صحت کو سب سے زیادہ خراب کر رہے ہوتے ہیں تو بلکل آپ ان باتوں کا خیال لکھیں دوسری ایک چیز میں آپ کو اسے کہنا چاہوں گی ہمارے گھروں میں چوپنگ بورڈ کا استعمال کیا جاتا ہے اب کیا ہوتا ہے چوپنگ بورڈ پر اسی پہ سبزی کٹ رہی ہے اسی پہ پھل بھی کبھی کٹ جاتے ہیں اسی پہ کبھی نٹس بھی کٹ رہے ہوتے ہیں اسی پہ سارے میٹ جو ہیں وہ کٹ رہے ہیں تو دیکھیں جہاں دنیا کی اتنی چیزیں آپ لیتے ہیں خریدتے ہیں تھوڑا سا اگر آپ کو چوپنگ بورڈ پہ کٹ کرنے کی عادت ہے دو تین آپ رکھ لیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ آسانی ہو جاتے ہیں آپ تھوڑا سا ایک ہی کام بھی کر سکتے ہیں آپ آگے پیچھے دونوں طرف سے یوز کر سکتے ہیں کہ سبزی کے لیے آپ الگ رکھئے اس کے لیے میٹ کے لیے آپ الگ رکھیں کیونکہ جب آپ چھوڑی سے کٹ پڑتے ہیں کیونکہ وہ دن ہوتا ہے اسے کٹ پڑتے ہیں کٹ پڑتے ہیں اور اس کے اندر تک جو ہے اگر کوئی چیز چلی جائے اور وہ دو تین دن تک اگر اچھے سے صاف نہ ہو تو اس میں جلسین جو ہے وہ ڈیویل اپ ہو جاتے ہیں تو اس چیز کا آپ ضرور خیال لکھیں اور یہ کچھ مشکل چیز نہیں نہ ہی اتنی مہنگی ہے اگر آپ کو عادت ہے تو کانڈلی آپ اس بات کو ضرور خیال لکھیں کہ دو سے تین آپ چوپنگ بورڈ لاکے رکھیں آج ہماری بینر ہیں آسیا ہیں ہیدر آباد سے تو آسیا آپ کو بہت بہت مبارکو این ایکس کا یہ زبادہ ساگیز آپ کو انشاءاللہ جلد ہی مل جائے گا ہمارے پروگرام کے بعد ایوننگ وچین شروع ہوتا ہے اور اس میں چوروز رومن چکن پاسٹا اور سپر برڈ سانویش بن رہے ہیں بہت زبادہ سی تینوں چیزیں ہیں تو آپ ضرور دیکھیں گے پروگرام کو اور مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجئے انشاءاللہ زندگی کی بخیر کل آپ سے ملاقات کریں گے کل ہمارے ہاں کچھ چانیز بن رہی ہیں چیزیں جو کہ میرا بڑا فیورٹ کزین ہے آپ دیکھیں گے سمپل سوے میں ہم کس طرح سے آپ کو بہت اچھی سی چیز بنانا سکھائیں گے تو بلکل کل کا پروگرام بھی دیکھیں گے اور پرسو کا پروگرام بھی دیکھیں گے ڈیلی ہمارے پروگرام دیکھا کریں تاکہ آپ کو کچھ چیزیں چھوٹی چھوٹی ٹپس جو ہیں وہ آپ کو پتا چلتی رہیں اس پروگرام کے دروں اپنا بہت خیال رکھئے گا دیکھتے رہی مسالہ چینل کیونکہ مسالہ ہے تو کھانے میں ہے مزہ اللہ نے کے بارے موسیقی